مووی کی شروعات میں ہم ایک چائنیز قبل کو دیکھتے ہیں جو ابھی چائنہ سے کینیڈا شفٹ ہوئے تھے پھر لیڈی اپنے ہسپینڈ کے لیے بریک فرسٹ بناتی ہے جس میں وہ ایک چائنیز باؤ بناتی ہے وہ دونوں بریک فرسٹ کرتے ہیں اور اس کا ہسپینڈ کام پہ چلا جاتا ہے پھر جیسے ہی لیڈی باؤ اٹھاتی ہے تو اچانک سے اس باؤ میں جان آ جاتی ہے وہ ایک بیبی باؤ میں تبدیل ہو جاتا ہے لیڈی باؤ کو اٹھاتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیڈی اس باؤ کی کیر کرتی ہے کھانا کھلاتی ہے اور اس کی ہائٹ بھی نابتی ہے لیڈی اس باؤ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے آستہ آستہ ان کی بونڈنگ ماں بیٹے جیسی ہو جاتی ہے جب وہ مارکٹ جاتی ہے تو اس باؤ کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہے جہاں وہ شوپنگ کرتے ہیں باہر گھومتے ہیں اور ساتھ میں یوگا بھی کرتے ہیں آستہ آستہ باؤ بڑا ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی مدر کی بات نہیں مانتا کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کھونے جانا ہوتا ہے لیکن اس کی مدر اس کو باہر جانے سے منع کرتی ہے ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے جب باؤ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو اس کو اکثر چھوٹ لگ جاتی تھی لیکن باؤ کو اکیلے ہی رہنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مدر سے ناراض ہونے لگتا ہے اور خود کو اپنے روم میں لوگ کر لیتا ہے باؤ کی مدر اس کو منانے جاتی ہے لیکن باؤ اپنے روم کا دروازہ نہیں کھولتا پھر باؤ کی مدر اسے منانے کے لیے اس کی فیوریٹ ڈش بناتی ہے لیکن باؤ کھانا کھائے بغیر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہے جس پر باؤ کی مدر بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ خود ہی سالہ کھانا کھا لیتی ہے رات کو جب باؤ اپنے گھر پر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جس سے باؤ نے شادی کر لی تھی باؤ کی مدر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے پھر باؤ اپنا سارا سمان لے کر آتا ہے اور اپنی وائف کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن باؤ کی مدر اسے روکتی ہے لیکن وہ اپنی مدر کی بات نہیں مانتا اور پھر باؤ کی مدر رونے لگتی ہے اور پھر اس کو گصہ آتا ہے اور وہ باؤ کو اٹھا کر کھا لیتی ہے جس کے بعد وہ بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے روم میں ہی سارا ٹائم سپینڈ کرتی ہے اور اپنے ہسپینڈ سے بات بھی نہیں کرتی لیکن ایک دن اس کا اصلی والا بیٹا آ جاتا ہے جو اپنی مدر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ باؤ اس لیڈی کا امیجینیشن تھا پھر اس لیڈی کا بیٹا اپنی مدر کو اس کی فیوریٹ ڈش دیتا ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی مدر سے معافی مانگتا ہے لیکن اس کی مدر اس سے بہت نراز ہوتی ہے لیکن اس کو معاف کر دیتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتی ہے لاش سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولڈ لیڈی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان کو باؤ بنانا چکھاتی ہے اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہماری مووی کا اینڈ ہوتا ہے پھر رہا ہے